بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹل کا مکمل یوز بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں کچھ سکساور کی طرف سے کچھ سٹیکر وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے کچھ ورنٹی کارڈ وغیرہ اس میں آپ کو مل جاتی ہے ایک چائر لاک آپ کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے جو پسٹل کو سیف رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایکسٹرا ایک مگزین اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے یہ سنگل سٹیک مگزین ہے اس میں آپ ایٹ راؤنڈ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈن اٹری کی بنائے گئی یہ مگزین ہے جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سکساور کا اپنا لوگو لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے جبکہ یہ جو ٹوٹل باری ہے یہ میٹل کی سٹینل سٹیل کی بنائے گئی ہے آتے ہیں جی اپنے پروڈک کی طرف یہ ایک سپورٹس ٹائپ یا ٹارگٹ شوٹنگ پسٹل ہے جس کو آپ سپورٹ شوٹنگ کے لیے یا ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں 9x19 کیلیبر کی یہ پسٹل ہے جس کو آپ 9mm کے لیسنس پہ کیری کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پسٹل پہ آپ کو اپنا سٹیمپ میڈن یو ایس اے وغیرہ یا کچھ مارکنگ وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے دوسرے سائٹ پہ اگر آپ پسٹل کو دیکھیں تو سکس آور کا لوگو لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سلائیڈ لاکر مل جاتا ہے یا سلائیڈ سٹاپ پر اس کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایجیکٹر بٹر مل جاتا ہے جس سے آپ میگزین کو ریلیس کر سکتے ہیں دو میگزین پسٹل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے پسٹل کا جو مکمل نام ہے یہ سکس آور پی ٹو ٹن کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک مینیور سیفٹی مل جاتی ہے جب آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں تو یہ لاکھ ہو جاتا ہے اس کا جو ہیمر ہے اور جو ٹرگر ہے یہ دونوں لاکھ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ ریڈی ٹو فائر موڈ پہ چلا جاتا ہے پھر آپ اس کو فائر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ اوپن ہیمر پسٹل ہے اور اس کا جو سائٹ ہے مکمل ایجسٹیبل ہے اس کو آپ ڈریفٹ ایڈجسٹ پی کر سکتے ہیں یا اپ ڈاؤن ایڈجسٹ پی کر سکتے ہیں طریقے کار اس کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آگے کے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ آپ کو گرین فائبر آپٹک ڈارٹ دیا گیا ہے جو ایم کرنے کے لیے آپ کو کافی آسانی پیدا کرتا ہے ہینڈ گریپ اس کا بڑا خوبصورت ہے ٹوٹل جو باڈی ہے اس کی میٹل کی ہے لیکن ہینڈ گریپ پہ جو ہے وڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کوئی گریونگ بھی کی گئی ہے تاکہ یہ ہینڈ گریپ اس کا مکمل آسکے کیونکہ یہ ٹارگٹ شوٹنگ یا لانگ رینج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا گریپ کرنا کافی ضروری ہوتا ہے پسٹل کی اگر ہم ٹوٹل ڈائمینشن کی بات کریں تو اس کا جو ٹوٹل اوورال لنڈ ہے تقریباً 9.4 انچز کا ٹوٹل لنڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کا جو صرف بیرل لنڈ ہے تقریباً 6 انچز کی ٹوٹل صرف بیرل لنڈ آپ کو مل جاتا ہے ہینڈ گریپ سائزز کی جو ٹوٹل انچائی ہے تقریباً 5.25 انچز کا ٹوٹل ہائٹ آپ کو مل جاتا ہے اور سلائٹ سائزز کی جو ٹوٹل چوڑائی ہے تقریباً 1.4 انچز کی ٹوٹل چوڑائی آپ کو مل جاتی ہے وزن میں اتنا ہلکا بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بھاری بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہلکا پسٹل ہو تو پھر ٹارگٹ شوٹنگ کے لئے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ اس کا وزن برابر رکھا گیا ہے تقریباً گیارہ سو گرام تک اس کا ٹوٹل وزن بنتا ہے نائن بین نائنٹین کیلیبر کی یہ پسٹل ہے جس کو نائن ایم ایم کے لائسس پہ آپ کیری کر سکتے ہیں ٹارگٹ شوٹنگ کے لئے ریلائبر اور بہترین پسٹل ہے آج کل کے مارکٹ کے حوالے سے اگر اس پسٹل کی پرائس کی بات کی جائے تو تقریباً سات پچاس سے لے کر آٹھ لاکھ کے بیچ میں سے یہ پسٹل بہت سانی آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کر لیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس فرم دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ